اسلام دوستو دوستو میں محمد مغتیار اس ویڈیو میں آپ کو خوش شام دید کہتا ہوں جیسے کہ دوستو پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو آج پھر سے نیو ڈیزین لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج بات کرنے والے ہم اس کے ریڈ کے اوپر جو اس طرح سکور فوٹی آج کال چل رہے تو ایک بھئی نے کمنٹ کی ہے بھی ہمیں اس کا ریڈ آپ بتا دیں تو شکریہ بھئی آپ کا کمنٹ کرنے کا تو آپ کو بتا دیتے ہیں دنگ ہوتی ہے اور ایک نارمل ٹائپ کی سیدھا گوتی یہ تین قسم ہوتی ہے اگر آپ سادھی سیلیں کروا رہے ہو تھوڑا بہت تو اس کے اندر ڈیزین تو اسیر ہوئے یہاں ہمارے جہاں چال رہے ہیں اس کا ریڈ اگر اس کے آگے جو نارمل ہوتی ہے مقصد زیادہ اس میں ڈیزین نہیں ہوتا اور زیادہ سادہ بھی نہیں ہوتا وہ تو میرے خیال میں ایک سو بیس میں چال رہی ہے یہاں پہ اور جو ہیوی ڈیزین ہوتا ہے بلکل بیسٹ ہیوی ڈیزین ہوتا ہے وہ اس کے اوپر محنت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ تو تقریباً ایک سو ساڑھ تک پڑتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے جو آپ چھت لگوا رہے ہیں آپ کی ٹیر گارڈر ہے یا آر سی سی ہے آر سی سی ہے تو اس کے اندر جو چھت کے اندر سیلیں کے اندر گائپ ہوگا اچھوں تقریباً چھئنچ کر سکتے ہیں اور تاس اچھج تک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کی وجہ سے خرچہ بڑتا ہے اگر آپ ٹیر گارڈر کی آپ گچھ آتے تو اس میں بہت پنسہ رکھنا پڑے گا تو اس کا خرچہ زیادہ ہے دوستو سب سے مین بات آپ کو بتا تا چلوں جو آپ کا تار استعمال کرواتے ہیں آپ لوگ کی تار استعمال کرواتے ہیں آپ کاپر کی تار استعمال کروائیں کیونکہ بیس تو یہی ہے کاپر کی تار استعمال کریں کیونکہ ہم پیس تر عرصے تک چلتی ہے اور لوئے کی تار زنگ بھی ہو جاتی ہے اور جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ سیلیں کروائیں کاپر کی تار استعمال کروائیں جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے اس سے چھوٹی سے اپیل ہے ہمارے چینل سکسائب کیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو ہم ڈیلی بیسس پر لاتے رہتے ہیں آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ اس کا جواب ضرور دیں گے تو ویڈیو ایڈ تک ضرور دیکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ